السلام علیکم فرینڈز میں ہم آپ کا دوست وہاں پیاسا فرام گومل انورسٹی دی اے خان اور یہاں میرا چینل ہے پیاسا ٹی وی جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے ہے فلائم ٹھیک ہے جو کہ بوٹنی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے ٹھیک ہے پلانٹس کے ریلیٹڈ ٹاپک ہے فلائم تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے زیلم کے بارے میں سٹیڈی کیا تھا ٹھیک ہے اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے تو پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے تو چلو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فلائم کے بارے میں اور اس کے ٹائپس کے بارے میں تو چلو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ فلائم آر لیونگ کنڈکٹنگ ٹیشو ٹھیک ہے فلائم جو ہے یہ ایک ایسی کنڈکٹنگ ٹیشو ہے جو لیونگ ہے ٹھیک ہے جو زندہ ہے حالانکہ جو ہمارے پیچھلی ویڈیو میں زائلیم کا اٹھا پک تھا تو زائلیم میں ہم نے پڑھتا کہ زائلیم آر نان لیونگ ٹھیک ہے وہ نان لیونگ تھا لیکن فلائم کیا ہے وہ لیونگ کنڈکٹنگ ٹیشو ہے دے کنڈکٹ پریپیرڈ فوڈ فرام لیوز ٹو ڈیفرینٹ پارٹ آف دا پلانٹ اب یہ کام کیا کرتا ہے فلائم دے کنڈکٹ پریپیرڈ فوڈ جب پلانٹ فوڈ کو پریپیر کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فلائم ٹیشو کیا کرتے ہیں یہ وہ فوڈ لے کر وہ خوراک لے کر کہاں سے کیونکہ خوراک تو لیوز میں تیار ہوتا ہے تو لیوز سے خوراک لے کر ڈیفرینٹ پارٹ آف دا پلانٹ تک کیا کرتے ہیں وہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب فلائم کا کام کیا ہو گیا کہ یہ فوڈ سپلائر ہے فوڈ کو کیا کرتے ہیں سپلائی کرتے ہیں پلانٹ کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ تک فوڈ کو کیا کرتے ہیں سپلائی کرتے ہیں تو فلائم کیا کام کرتا ہے وہ سٹورج آف فوڈ کا کام بھی کرتا ہے کہ اس کے اندر فوڈ سٹور بھی ہوتا ہے نیکسٹ کیا کہتا ہے فلائم آلویز ایسوسییٹیڈ وید زائل ایم ٹو فارم واسکولر ٹیشو ٹھیک ہو گیا اب کیا کہا ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے زائل ایم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ وارٹ کو کیا کرتا ہے کنڈکٹ کرتا ہے اور سالٹ کو بھی کنڈکٹ کرتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے فلائم کے بارے میں پڑھا لیکن اب اگر ان دونوں کو ہم اکٹے سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے واسکولر ٹیشو ٹھیک ہے جب زائل ایم اور فلائم کو ہم اکٹے ایسوسیوٹیڈ مینز مشترک اکٹا تو جب ہم ان دونوں کو اکٹا سٹیڈی کرتے ہیں تو ان دونوں کو ہم اکٹے ایک ساتھ میں ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس واسکولر ٹیشو یا واسکولر بندلز ہیں اب بات کرتے ہیں فلائم کی ٹائپس کی تو وہ ہمارے پاس ٹو ٹائپس رکھتا ہے ہمارے کتنے ٹائپس ہیں فلائم کے ہمارے پاس ہیں ٹو ٹائپس نمبر فارسٹ وہ ہے پرائمری فلائم تو پرائمری فلائم کونسا فلائم ہوتا ہے the فلائم formed as a result of primary growth is called primary فلائم primary فلائم وہ فلائم ہوتا ہے پلانٹ میں پرائمری گروت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب کسی پلانٹ میں پرائمری گروت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے دوران جو فلویم کے ٹیشو پریزنٹ سوری جو فلویم کے ٹیشو پریڈیوس ہو جاتے ہیں تو اس طرح ٹیشو کو ہم پھر پرائمری ٹیشو سوری پرائمری فلویم ٹیشو کہتے ہیں پرائمری فلویم ہیس ٹو ٹائپس اب پرائمری جو فلویم ہے اس کے ہمارے پاس کتنے ٹائپس ہیں دو ہمارے پاس اس کے ٹائپس ہیں نمبر فرسٹ پروٹو فلویم اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے میٹا فلویم ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس پرائیمری فلویم کی کچھ دسکشن اب آتے ہیں سیکنڈری فلویم کی طرف تو سیکنڈری فلویم ہمارے پاس ہے دفلویم فارمڈ ایز آ ریزلٹ آف سیکنڈری گروت اس کالڈ سیکنڈری فلویم سیم ہی بات ہے ٹھیک ہے کہ جب وہ کسی پلانٹ میں سیکنڈری گروت کمپلیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ریزلٹ اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس فلویم ٹیشو پریڈیوس ہوں گے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سیکنڈری فلویم ہے ٹھیک ہے اس کے بھی ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہیں کونسے ورٹیکل سسٹم اور سیکنڈ ریز سسٹم ٹھیک ہے ورٹیکل سسٹم اور ریز سسٹم یہ کونسے سسٹم ہے یہ سیکنڈری فلویم کے سسٹم ہے جی فرینز ویڈیو اگر پاسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آگے شیئر کریں انشاءاللہ میں گلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آپ کے ساتھ تب تکیرے اجازت ہے اللہ حافظ